بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے بہت ہی بمباسٹک سٹوری ہے ایکسکلوسیف سٹوری ہے زین نیوز کی اور جناب آپ نے تو سنا ہوگا کہ کم از کم کوئی چار پانچ مہینے پہلے اب سے یعنی اکتوبر سے چار تین چار مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے یہ آوازیں آنے لگ گئیں کہ جی اگلے پانچ سال بھی کپتان کے ٹھیک ہے اب ہم بھی حیران ہوئے مجھے متعدد میسیجز آتے باقی بھی کارز اور یہ اتنی تواتر کے ساتھ آئیں آوازیں کہ آپ نے بھی سوچا وہ تو کوئی اس میں جانے کی بات ہی نہیں ہے میں نے بہت اہم سٹوری شیئر کرنی ہے میں نے سوچا یار میں نے کہا کہ پرفارمس ہے کوئی نہیں ہم جب باہر نکلتے ہیں لوگ چیخ رہے ہیں مہنگائی سے وہ بل بلا رہے ہیں بھوک سے لوگ خودکوشیاں کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے پانچ سال بھی کپتان کے تو کیا معاملہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے پھر ہم نے بھی اسی طرح سے گیس کیا میں نے کہا بھائی کسی نے اپنے حساب سے کوئی وعدہ شادہ کیا ہوگا ٹھیک ہے اب پتہ چلا ہے وہ وعدہ کس نے کیا تھا وہ وعدہ ہوا کیسے تھا وہ اندر کی سٹوری کیا تھی پھر اس ان امیدوں پر پانی کس نے پھیرا وہ گیم الٹی کیسے یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ذرا حوصلہ رکھیے گا حوصلہ رکھیے گا ٹھیک ہو گیا نا بہت ہی سیریس سنجیدہ بات ہے بہت یہ اللہ بھلا کرے ان اندر کے ذرائع کے جو ہمیں اس طرح کی خبریں مزے مزے کی دیتے ہیں اور بہت ہی ایتھینٹک ٹھیک ہو گیا نا یہ میں بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ اچھا جناب کو یہ جون دو ہزار اکیس کی بات ہے کہا جا رہا ہے ذرائع نے بتایا ہے بڑے با خبر با اثر ٹھیک ہے نا قابل اعتماد اور قابل اعتبار ذرائع جون دو ہزار اکیس کی کپتان کی ملاقات ہوئی جن سے ہوتی رہتی اکثر ٹھیک ہو گیا نا اچھا وہی جو ان کے لئے ٹربل شوٹر ہے وہی جو ان کے لئے ہر بات پہ ڈھال بنتے رہے ٹھیک ہو گیا نا دو ہزار اٹھارہ سیان و ڈسارہ اس سے پہلے بھی وہی جو جن کو کپتان پھر آگے لگانا بھی چاہ رہے تھے ٹھیک ہے نا ان کی ملاقات ہوئی اور جناب کچھ ڈسکیشنز ہوئیں ذرائع بتا رہے ہیں اور ان ڈسکیشنز میں اس بندے نے کہا اس اہم شخصیت نے کپتان صاحب سے مبینہ طور پر چلو میں یہ کہہ رہا ہوں ذرائع نہیں مجھے بتایا ہے کہ اگر آپ کسی طرح سے مجھے کمانڈر ٹین کور لگوا دیں نا یعنی کہ کور کمانڈر راولپنڈی ٹھیک ہوگی نا تو میں آپ کو مبینہ طور پر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگلے پانچ سال آپ کے پکے ٹھیک اچھا آپ کو معلوم ہے ٹرپل ون بریگیڈ بھی اسی کمانڈر ٹین کور کے انڈر آتی ہے ٹھیک اب آپ سمجھ گئے ہوں گے بھائی یہ بڑی اہم کور ہے راولپنڈی کور جو ہے بڑی اہم کور ہے خود جو موجودہ چیف صاحب ہیں جنرل کمر جوید باجوا صاحب یہ بھی رہ چکے ہیں اچھا اس میں بڑے اہم اہم لوگ رہ چکے ہیں جو موجودہ جائنٹ چیف صاحب سٹاف کمیٹی ہیں جنرل ندیم رضا صاحب یہ بھی رہ چکے ہیں اچھا جو اشفاق پرویز کیانی صاحب وہ بھی رہ چکے علی کولی خان مشہور مشہور نام ہے نا فیض چشتی جنرل فیض چشتی جنرل علی کولی خان پروسٹوں پہ رہ چکے اچھا اس پہ کمانڈر ٹین گور اچھا انہوں نے کہا یہ کوئی بات ہوئی ٹھیک آپ فکر نہیں کریں میں کرتا ہوں بات ٹھیک ہو گیا کوئی مسئلہ ہی نہیں جولائی دو ہزار اکیس آ جاتا ہے بھائی جنرل کمر جوید باجوا صاحب کی یعنی آرمی چیف صاحب کی ملقات ہوتی ہے وزیراعظم پاکستان سے اور وہ ان کو بتاتے ہیں ذرائع نے جس طرح سے مجھے بتایا میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا نا وہ انہیں کہتے ہیں کہ جی اور اب یہ والی بات تو ذرائع کی علاوہ بھی ہے یہ تو ساری ریپورٹ ہو چکی ہے کہ بھائی مدد پوری ہو چکی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی میں نے ان کو چینج کرنا ہے تبدیل کرنا ہے روٹین کی جو ہم نے پوسٹنگ ٹرانسفرز کرنی ہے تو چونکہ وہ اپنی مدد پوری کر چکے ہیں تو اس وجہ میں نے اور بھی پوسٹنگ ٹرانسفرز کرنی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دوران جناب کپتان صاحب اپنی فرمائش کا تڑپتی ہوئی فرمائش کا وہ جو سینے میں فرمائش تڑپ رہی تھی خواہش اس فرمائش کا اظہار کر دیا انہوں نے کہا کہ جناب اس طرح ہے کہ اگر آپ ان کو کمانڈر ٹین کور لگا دیں راول پنڈی کمانڈر کور کمانڈر راول پنڈی لگا دیں تو پھر ٹھیک کر دیں اب بندہ آگے والا بھی کوئی اہمی کوئی لیلو پخورو تو نہیں تھا نا ٹھیک ہے نا وہ بھی تو سمجھ گیا کہ بھائی کیا کس چینل سے بات ہو رہی ہے اور کیا معاملہ کیا ہے چکر کیا ہے ٹھیک ہو گیا نا ساری گیم کیا ہے یہ کیا کھیل ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا جی بالکل بھی فکر رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب ہو گیا یقین کہ جی ہو گئی یقین دہانی کہ کمانڈر ٹین کور کون لگنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس یہ کچھ عرصے تک وہ کرنی ہے روٹین کی ٹرانسپر پوسٹنگ تو وہ ہو جائے ٹھیک اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں نا معاملہ کہاں سے تو اکتوبر سے سٹارٹ ہوا معاملہ خراب اکتوبر سے نہیں ہوا معاملہ اس سے پہلے ہوا کب ہوا یہ بتاتا ہوں ٹھیک ہو گیا نا ایک ایک لفظ پہ ایک ایک حرف پہ ایک ایک نکتے پہ غور کیجئے گا انہوں نے کہا جناب پہ فکر ہیں بس ٹھیک کہ اسی طرح ہو جائے گا ان کو کمانڈر ٹین کور لگا دیتے ہیں راولپینی کور لگا دیتے ہیں ٹھیک پتہ تو چل گیا ذرائع بتا رہے تھے کہ باجوا صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ معاملہ کیا ہے گیم کیا ہے ٹھیک جولائی گزرا اگست گزرا افواہیں تیز ہونے لگیں یہ آپ میری گواہی دیں گے مالشیہ پالشیہ اچھل اچھل کے بتانے لگے ٹھیک ہو گیا نا اچھا کان کے تو اتنے کچھیں ہیں نا خود ہی پرائیویٹ محفلوں میں یہ ساری کہانی نکال بیٹھے ٹھیک ہے نا معاملہ کیا تھا کس کی ملکات ہوئی تھی کیسے فرمائش ہوتی وہ فرمائش آگے کہاں تک پہنچی کس طریقے سے یقین دہانی ہو گئی تو بس لہذا ثابت ہوا کہ اگلے پانچ سال بھی ہمارے پکے یہاں تک میں آپ کو بتاؤں آپ یقین جانیے ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے کھانے پر مالشیہ پالشیہ بھی کوئی لوگ ساتھ تھے تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جناب دیکھئے گا آپ اگلے پانچ سال بھی روتے رہیں گے میں نے کہا بھئی ہم نے کیا رونا ہے ہم صحافی ہیں الحمدللہ میڈل کلاس ہیں کس طریقے سے روائے ہیں عوام رو رہے ہیں اگر آپ میں نے اسی طرح سے کہا میں نے کہا اگر میرے بھائی اتنے امیر کبیر ہیں تو مجھے خوش ہی ہے لیکن کچھ تو احساس عوام کا بھی ہونا چاہیے جن کو آٹھا سو روپے کلو خریدنا پڑ رہا ہے چینی ایک سو بیس پہ جا پہنچی اور باقی گھی جو ہے نا پونے چار سو پہ پہنچ چکا ہے اگر آپ کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہے تو اس کا شکر کریں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام کا احساس بھی نہ ہو خیر آپ چھلانگے بن انہوں نے کہا نہیں 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 انہیں پھر ایک دفعہ ویسے ہی مزاق کے موڈ میں کہا کہ جی آپ اسی طریقے سے روتے رہیں گے اچھا میں نے کہا چلو ٹھیک یار اگر عوام کا ہی کوئی خیال نہیں ہے تو پھر اس میں میں نے ایک بات ان سکھی میں نے کہا پھر بعض اوقات اہ بھی لگ جاتی ہے عوام کی اس طرح سے چیخیں جب جاتی ہیں تو ٹھیک ہے نا اچھا پھر آیا جناب جولائی گزر گئی اگست گزر گیا ٹھیک ہے نا اب جناب آ گیا ستمبر اور وہ ستمبر ستمگر بن کے گرا ٹھیک ہو گیا نا کچھ لوگوں پر ستمبر میں پھر آ گیا سات ستمبر آپ کو یاد ہوگا پھر جناب اچانک ایک اناؤنسمنٹ ہو گیا اہم عوضوں کی پاک فوج میں ری شفلنگ ہو گئی ٹھیک ہو گیا نا اور خاص طور پہ سات ستمبر چار تھری سٹار جنرل کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئیں لیکن ان میں دو جو جنرل تھے نا تھری سٹار وہ اہم ترین پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئیں اور وہ اہم ترین پوسٹنگ ٹرانسفرز کون سی تھیں جنرل ازہر عباد صاحب سات ستمبر دو ہزار اکی سے پہلے وہ کمانڈر ٹین کور تھے راول پنڈی ٹھیک ہو گیا نا کور کے کمانڈر تھے اور ساہر شمشاد جنرل ساہر شمشاد مرزا صاحب وہ سی جی ایس تھے ٹھیک ہے نا چیف آف جنرل سٹاف جی ایچ کیو میں اب میرا خیال ہے اگر آپ آرمی چیف کے بعد دیکھیں تو یہ دو پوسٹیں اہم ترین ہیں جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے اور سی جی ایس تو آرمی چیف کے بعد سب سے زیادہ اہم ترین پوسٹ ہے آپریشنل چیزوں کو بھی وہ منیج کرتے ہیں انٹیلیجنس معاملات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دوست نے مجھے کہا جاننے والے نے کہ نکوی صاحب میں آپ کو ایک مختصر تنین معنوں میں بتاؤں کہ یہ جو سی جی ایس ہوتے ہیں یہ یوں سمجھ لیں یہ جی ایش کیو کی ماں ہوتی ہے میں مجھے ہی سی بھی آگے میں نے کہا میں آپ کو سمجھانے کے لیے بس کہہ رہا ہوں میں نے کہا پھر ٹھیک اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ امپارٹنس ہے ٹھیک ہو کیا نا ان دو عوضوں کی جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئی نا ایک جنرل ازہر آباد صاحب جو کہ اس وقت کور کمانڈر راول پنڈی تھے اور جنرل جناب ساہر شمشاد مرزا صاحب جو کہ سی جی ایس تھے ان دونوں کو ایکسچینج کیا جنرل باجوہ صاحب نے سات ستمبر دوہ دار ایکیس کو آپ چاہ کر رہی جئے گا ٹھیک ہو گیا نا جنرل جنرل ازہر آباد صاحب کو سی جی ایس لگا دیا گیا اور ساہر شمشاد مرزا صاحب کو کیا لگا دیا گیا ہاں ٹھیک ہو کور کمانڈر ٹین کور کور کمانڈر ٹین کور اب آج کل جو کور کمانڈر ٹین کور ہیں وہ ساہر شمشاد مرزا صاحب ہیں جنرل ساہر شمشاد مرزا صاحب اور جو سی جی ایس ہیں وہ جنرل ازہر آباد ہیں ٹھیک ہو گیا اب جناب جیسے ہی یہ فیصلہ ہوتا ہے دو اور پوسٹنگ بھی ہوئی تھی اور کمانڈر ملتان بھی چینج ہوئے تھے وغیرہ ٹھیک ہو گیا نا چار ٹوٹل لیکن یہ دو جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئی ہیں جنرل ازہرباد صاحب اور جنرل ساہر شمشاد مرزا صاحب یہ جو ان کو اس طرح سے انٹرچینج ایکسچینج کیا گیا ایک دوسرے کو جنہوں نے ریپلیس کیا بس یہ بہت ساروں کی امیدوں پر شب نم گر گئی یوں سمجھ لیں کہ بہت ساروں کی امیدوں پر آس پڑ گئی ہے ایسے میں نے کہا ایسا رہا ہو کہ پھر میرے جاننے والے بہت اچھے اچھے اردو بھی بولتے ہو کہا کہ یار جی آپ نے آس پڑنے کو شب نم گر گئی کہہ دیا تو جناب اس کے بعد کیا ہوا معاملہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چھے اکتوبر سے گڑھ بڑھ ہوا یہ چھے اکتوبر سے نہیں ہوا یہ سات ستمبر پہ ہوا کہ جب امیدوں پر آس پڑی جب بالکل جناب فرمائش مر گئی جب خواہش مر گئی اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کس طریقے سے اس فرمائش کا اور خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں کہ جو پراغیٹیو ہی مکمل طور پر آرمی چیف کا ہو اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو اپنا پتا ہوتا ہے نا کہ وہ آپریشنل معاملات انٹیلینس کے معاملات میں یا کوئی دوسرا تیسرا وہ نہیں جانتا بھلے کوئی چیف ایگزیکٹیو بھی ہو اس کا ڈسکریشنری پاور بھی ہو کہیں پر کوئی پر اس کی لیکن پھر بھی ایسے معاملات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ امریکہ کے بھی پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں ایسے معاملات میں وہ بھی اپنے پینٹاگون سے سی آئی اے سے اپنے جنرلوں سے مشورہ لیتے ہیں ایون افغانستان کی بھی اس میں انہوں نے مشورہ کیا بہت سارے حوالوں سے اور مختلف حوالوں سے چھیک ہوگیا تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے اب جب یہ امیدیں پر پانی پھیرا تو اب وہ ظاہر پھر غصہ غصے کا اوپر آنا وہ ایک نیچرل تھا بھجار یہ کیا ہو گیا یہ تو سایہ سے رکھنے لگا یہ تو معاملات گڑ بڑ ہونے لگے اور پھر پتا تھا نا پھر یہ پتا کیا تھا معلوم یہ تھا کہ بھائی دیکھیں ان کی تو مدد پوری ہو گئی ہے یہاں پر تو اب یہاں پہ تو معاملہ گڑ بڑ ہو جائے گا ان کو میں کتنا ایک روگ لوں گا اب ان کی مدد اگر پوری ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو ایک سال کا کور کرانا بھی پہلے تو روایت تھی نا آج کل تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ میں کچھ تبدیلیاں ایسی آ گئی ہیں کچھ چینج ہو گئی ہے کہ اب تو ضروری ہے ایک سال کی کور کرنا جی ٹھیک ہو گیا نا تو اب اگر ان کو کروانا ہی تھا تو ان نے کہا چلیں یار ان کو کمانڈر ٹین کور بھیجوائیں تاکہ وہ ٹرپل ون بریگیڈ بھی ادھر ہوتی آپ کو ٹرپل ون بریگیڈ کا تو پھر پتہ ہی ہے ٹھیک ہو گیا نا وہ کیسے پورے پڑی اسلام آباد کی سیکیورٹی سارا کچھ جناب سپریم کورٹ پارلیمنٹ پرائم منسٹر ہاؤس یعنی سب کچھ ٹرپل ون بریگیڈ کے اس کے اندر دائرہ اختیار میں ایک طرح سے آ رہا ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر کیا کیا ہوتا ہے ہم میں ہسٹری میں دیکھا کہ یہی ٹرپل ون بریگیڈ تو ہوتی ہے خیر کال مجھے کوئی بتا بھی رہا تھا وہ بھی بڑا ہی اہم ذریعہ تھا کہ ٹرپل ون بریگیڈ کو ہائی الائٹ کر دیا گیا ہے میں ہانسٹلی بتاؤں گا میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے انہوں کو کوئی پتہ نہیں کوئی موجودہ حالات کی وجہ ہے یا کوئی اور حالات ہیں یا یہ کوئی جو ہے صورتحال مارچھار کی اس وجہ سے یہ کچھ بار میں کوئی یہ بتا دوں کہ ہائی الائٹ ریڈ الائٹ ٹرپل ون بریگیڈ ریڈ الائٹ پر ہے چھا میں نے کہا چلیں پھر ٹھیک ہے اللہ خیر کرے خدا ون کریم تو بہرحال تو بات جناب وہ یہ ہے کہ جب اس کے بعد چھے پھر وہ آئے اور انہوں نے پھر میٹنگ بھی کی ایک دو اور پھر اس طریقے سے اور وہ پتہ تو چل گیا کہ یار وہ ہماری خواہش کا احترام نہیں ہوا اور ساری امیدوں پر عوض پڑ گئی اور یہ تو بڑا مصیبت پڑ جائے گی اور یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ جناب وہ جب تک کسی کو ہم آرمی چیف نہیں لگاتے تب تک اگر وہ یہاں پر ٹین کور کے کمانڈر ہوں گے تو پھر تو معاملات اپنے ہاتھ میں ہیں ٹھیک ہوگیا نا اور یہ والی صورتحال ہے اب اس کے بعد جناب انہوں نے کام کر لیا پکا اب پکا کام جیسے ہوا تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے ٹرانسفر کیا اور چھے اکدوبر کو یہ پہلے بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے کہا جی آپ ٹرانسفر تو کریں گے آپ تو کہہ رہے وہ پھر جو ہے نا مدد پوری ہو جاتی ہے تو وہ ہمارا اپنا ایک سسٹم ہے آرمی کا تو جناب جب ٹرانسفر کیا تو پھر اس کے بعد جناب وہ آڑ گئے اس پر کہ جی آپ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا حالانکہ دو بار پہلے ایسا ہو چکا ہے جنرل آسم منیر صاحب کی ان کا بھی انہوں نہیں لگایا تھا جنرل احمد مختار صاحب کے سوری مختار صاحب تھے ان کا نام کیا تھا لیفٹنڈ جنرل تو وہ ان کی جگہ پہ جنرل آسم منیر صاحب اور آسم منیر صاحب کی جگہ جو ہے نا پھر جنرل فیض حمید صاحب یہ آئے تھے تو دو کو تو انہوں نے آلرہی بھی پرامنسٹر صاحب نے لگایا ڈی جی آئی سائی ان کی سمری پر سائنگ کی ہے تو اس وقت کوئی آپ نے سنا تھا کہ کوئی انٹرویو ہوئے تھے اس وقت کوئی آپ نے سنا تھا کہ جنرل سمری ریجیکٹڈ اس وقت کوئی آپ نے سنا تھا کہ میں یہ نہیں لگانا اور یہ لگانا ہے ایز ایٹیز جیسے جی ایچ یو نے بھیجا تو اسی طریقے سے لگا دیا گیا ٹھیک ہو گیا نا لیکن اب کی بار کیوں اب کی بار یہ معاملہ تھا اصل میں بات یہ تھی اور بھی بہت ہی ایکسکلوسیو قسم کی سٹوریز ہیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ